یہ شروع کرتے ہیں فتح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہو قولی آج ہم اس نماز کے بارے میں سیکھیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سکھائی اس نماز کے ذریعے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیں گے اللہ تعالی چلیے جانتے ہیں حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عباس رضی اللہ عنہ اے میرے محترم چچا کیا میں آپ کے دس کام اور دس قدمتیں کروں یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو دس عظیم و شان فائدے حاصل ہوں وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالی آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے سبحان اللہ تو وہ دس عظیم و شان فائدے کیا ہیں دھیان سے سنیے گا نمبر ایک اگلے بھی بھی یعنی اگلے بھی گناہ نمبر دو فشلے بھی گناہ نمبر تین نئے بھی گناہ نمبر چار اور پرانے بھی نمبر پانچ بھول چوک سے ہونے والے بھی نمبر چھے دانشتہ ہونے والے بھی نمبر ساتھ سغیرہ بھی چھوٹے گناہوں کو سغیرہ کہتے ہیں نمبر آٹھ قبیرہ بھی بڑے گناہوں کو قبیرہ گناہ کہتے ہیں نمبر نو آلانیہ ہونے والے بھی نمبر دس اور پوشیدہ ہونے والے بھی یعنی چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی کھلم کھلہ جو گناہ ہو گئے ہیں وہ بھی وہ کون سی نماز ہے جس کے پڑھنے پر اتنے سارے ثواب ہیں یعنی اتنی زاری فضیلت ہے آپ کی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے وہ کون سی نماز ہے وہ ہے صلاة التصبیح اور اس کا طریقہ یہ ہے سب سے آسان طریقہ جس میں گلتیاں نہیں ہوں گے انشاءاللہ عموما یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو تصویحات کی جو کونٹنگ ہیں وہ بھول جاتے ہیں یہ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہے ہوں اس طریقے سے پڑھئے بہت ہی آسان ہے اور بھولے گا بھی نہیں انشاءاللہ تو آپ چار رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سرے فاتحہ اور دوسری کوئی سرہ پڑھیں پھر جب آپ پہلی رکعت میں قرط سے فارق ہو جائیں قرط یعنی جب آپ نیت باندھ لیں گے چار رکعت کی تو آپ کو سنا پڑھنا ہے تعوز دسمیہ پھر سرہ فاتحہ پھر کوئی بھی سرہ جو آپ کو پڑھنا ہے نماز کے اندر اس کو پڑھنے کے بعد آپ اسی حالت میں یعنی جب آپ سرہ پڑھ رہی ہیں اسی وقت سرہ پڑھنے کے جسد پرند بعد آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پندرہ دفعہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ رکو کریں اور رکو میں سب سے پہلے آپ کو رکو کی تسبیح پڑھنی ہے جیسے آپ یہاں پندرہ دفعہ تو کھڑے ہوئے ہی پڑھ لیں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے پھر رکو کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم تین دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو سیم وہی تسبیح دس دفعہ پڑھنی ہے پھر رکو سے اٹھ کر قومہ میں بھی جب ہم اٹھیں رکو سے تو سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا لکل حمد کہنے کے بعد دس دفعہ پھر یہی کلمہ پڑھیں گے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العالی پھر دس دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر ایک سجدے سے اٹھ کر جب دوسرے سجدے کے لئے ہم بیٹھتے ہیں تو وہ جو بیٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ جلسہ کہلاتا ہے تو اس جلسے کی حالت میں بھی دس دفعہ یہی تسبیح پڑھنی ہے پھر جلسے کی حالت میں پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں دوسرے سجدے میں جانے کے وقت تین تسبیحات جو ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد ترنس سجدے کی تین تسبیح پڑھیں گے پھر دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے ٹھیک ہے اور دوسرے سجدے سے پھر اٹھ کر ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہونا ہے اسی بیٹھنے کے حالت میں ہی دس دفعہ واپس سے یہ تسبیح پڑھ لینا ہے صرف آپ کو یہاں دھیان دینا ہوگا کہ جب آپ دوسرا سجدہ کر لیں دوسرا سجدہ کرتے وقت دھیان میں رکھیں کہ آپ کو ابھی بیٹھنے کی حالت میں دس دفعہ پھر سے تسبیح پڑھنی ہے ٹھیک ہے کھڑے ہونے سے پہلے ہی یہ دس دفعہ پڑھنی ہے چاروں رکعتوں میں آپ کو اسی طرح کیسے پڑھنا ہے اسی ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلیمہ پچھتر دفعہ کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں کہ میرے چچا اگر آپ سے ہو سکے تو یہ روزانہ نماز پڑھا کریں اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں تو امید ہے یہ طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ تسبیح ٹوٹل کتنی مرتبہ پڑھنی ہے سیونٹی فائف ٹائم یہ اور تسبیح پڑھنے کے لیے جب آپ سورہ پڑھ لیں اور آپ انگلیوں کو ترہ سا احساس میں رکھیں کہ یہ تین دفعہ آپ نے پڑھ لیا ایک انگلی پر تین دفعہ پڑھ لیا دوسری انگلی پر تین دفعہ پڑھ لیا تو اس انگلی پر بھی دھیان رکھیں کہ آپ نے کتنی تسبیحات پوری کی ہے تو ایسے کانٹنگ انشاءاللہ صحیح رہے گی کیلئے دعا بڑھا دیتی ہوں اور آپ سب لوگ اس رمضان مبارک میں سرات تسبیح کی پابندی ضرور کریے پورے رمضان اگر پڑھ سکتی ہیں تو پورے رمضان پڑھئے ورنہ جمع جمع پڑھئے اور نہیں ہو سکتا تو آخری عشرے میں روزانہ پڑھئے وہ بھی نہیں ہوتا تو تاک راتوں میں پڑھئے ورنہ پورے رمضان میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھئے اور اپنی دعاوں میں شامل رکھئے مجھے بھی اور دعا کرئے کہ اللہ تعالیٰ جلدے سے شفایات کرے سبحانہ اللہ و بحمده سبحانك اللہم و بحمدك اشہد و لا الہ الا انتا واستغفرك وا توب الي سبحان ربک رب العزت عن ما يصفون وسلاما على المنصرین والحمدللہ رب العالمین برحمتك يا ارحمان راحمین جسل اللہ عنا محمد ما هو اهده صلی اللہ و علیہ و سلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی